بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ لوگوں نے ولوگ پسند کیا اتنی تعریفیں کی کہ مجھے یقینی نہیں آرہا تھا کہ آپ کو واقعی اتنا پسند آیا ہے اور اتنی زیادہ مجھے میسیجز آیا ہیں کہ اور ولوگز بنائیں انشاءاللہ تعالی اب تو مجھے آئیڈیا ہو گیا تو میں ضرور آپ کے ساتھ نئی نئی چیزیں شیئر کرتی رہوں گے حاج میں لے کر آئی ہوں آپ کے لئے ٹی پارٹی آئیڈیا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے گھر کوئی گیسٹ آتے ہیں اور بہت زیادہ سمان آپ کے پاس نہیں ہوتا تو اس صورت میں آپ صرف بریٹ سے کیا کچھ بنا سکتے ہیں چلیں چلتے ہیں میں آپ کو سینڈوچز بنانا سکھاؤں گی اور اس کے اندر تھری ڈیفرنٹ ٹائپس آف فیلنگز ہوں گی اور ہر سینڈوچ جب آپ کھائیں گے تو وہ پہلے سے ڈیفرنٹ لگے گا انگریڈینٹس کی لسٹ تو آپ نے دیکھ لی ہے یہ جو چکن ہے یہ ہم نے رات کو ایک سالن بنایا تھا اس کا بچاوا چکن ہے اس کی بوٹیوں کو اچھی طرح سے دھولیں اور اس کے بلکل باریک باریک سے چنکس کر لیں اگر آپ کے پاس کیمہ بچاوا ہے تو آپ اسے بھی استعمال کر سکتے ہیں کوئی بھی سالن جس کی ایک آدھ بوٹی بچ جاتی ہو تو آپ اس کو فریز کر لیں بعد میں کبھی بھی آپ اس کو سینڈوچ کے لئے استعمال کر سکتے ہیں اب انہی سب چیزوں سے میں آپ کو تین فلنگز بنانا سکھاؤں گی یہ جو چکن آپ نے شرٹ کیا ہے اس کے اندھے میونیز ڈال دی ہے اور اس کو اب آپ سیزن کر لیجئے اگر یہ سالن کا چکن ہے تو آپ کو پتا ہے کہ اس میں تھوڑا سا نمک مش تیز ہوگا تو اس حساب سے اس کو آپ سیزن کر لیجئے اور اس کے اندھے تھوڑا سا بٹر شامل کر دیا ہے اور اچھی طرح سے اس کو مکس کر لیا ہے تو یہ ایک فلنگ تیار ہو گئی یہ تو آپ کے چکن فلنگ تیار ہو گئی ہے آپ چاہیں تو اس میں چکن کی جگہ پہ ہارٹ ڈاغ یا نگٹس بھی یوز کر سکتے ہیں انہیں چاپ کریں اور اس کے اندر ڈال دیں اب ہم بناتے ہیں اپنی سیکنڈ فلنگ اور سیکنڈ فلنگ کے لیے ہم نے انڈے ہارڈ بوائل کر کے اور اسے کانٹے کی مدد سے اچھی طرح سے میش کر لینا ہے اس میں آپ مکھن ڈالیں اور میونیز ڈالیں اور اچھی طرح سے مکس کر لیں اگر سالٹڈ بٹر یوز کر رہے ہیں تو نمک ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے صرف تھوڑی سی کالی مرچے ڈال لیں اور اگر انسالٹڈ ہے تو پھر آپ اس میں نمک بھی شامل کیجئے آپ چاہیں تو اس میں کریم چیز بھی ڈال سکتے ہیں تو جب یہ فلنگ تیار ہو جائے گی تو آپ کے پاس ایگ اور بٹر کی ایک فلنگ ہے اب اس کو میں ہاف کر لوں گی اور اس ہاف فلنگ کے اندر جو ہم نے چکن کی فلنگ پہلے بنائی تھی اس میں سے 2 ٹیبل سپون ایٹ کروں گی اور تھوڑی سی گریٹڈ آپ ویجیٹیبلز لے لیجئے میں نے گاجر شملا مرچیں اور تھوڑا سا دھنیا لیا ہے آپ کے پاس پارسلی ہے یا کوئی اور سبزی ہے تو آپ اس میں شامل کریں تو بہت کلر فل سی ایگ چکن ویجیٹیبل فلنگ تیار ہو جائے گی اور وہ ہوگی آپ کی تھرڈ فلنگ اگر آپ کے گھر میں بند گوبی ہے یا فریزر میں کوئی مشرومز پڑے ہوئے ہیں تو آپ انہیں بھی شامل کر سکتے ہیں مٹر ہے تو اس کو بوائل کر کے ڈال سکتے ہیں آلو ہے تو اسے بوائل کر کے اس کے چھوٹے چنکز کر کے ڈال دیں کھیرے کو استعمال کر سکتے ہیں مطلب جو بھی آپ کے پاس آویلیبل سبزی ہے اور جو آپ شوق سے کھاتے ہیں اس کو اس میں ڈال دیجئے اس سے اس فلنگ کا کلر بھی بلکل ڈیفرنٹ ہو جائے گا ساری فلنگ سے اور اوبیسلی ٹیسٹ تو ہوگا ہی ڈیفرنٹ اس کے علاوہ بھی آپ اس کے اندر تھوڑے سے چینجز کر سکتے ہیں بیسک تین انگریڈینٹ سے چکن میونیز اور انڈے اس کو استعمال کر کے آپ نے تین فلنگز بنا لی ہیں اب چکن والی فلنگ کے اندر میں تھوڑا سو ہوت ساوس اور کیچپ ڈالوں گی جس سے اس کا کلر بھی پنکش اور ریڈ جیسا ہو جائے گا بہت ریڈ تو نہیں ہوگا لیکن پنک سا کلر ہو جائے گا اور اس کے ٹیسٹ میں بھی ڈیفنٹلی فرق آ جائے گا اب ہم بریڈ کو کٹ لیتے ہیں ویسے تو بریڈ کے کارنرز کٹنا مجھے ایسا لگتا ہے کہ بریڈ ویسٹ ہو جاتی ہے جب میں گھر میں اپنے کھانے کے لیے بناتی ہوں تو میں کارنرز کو نہیں کٹتی ہوں تو اب آپ کی چوائس ہے آپ نے جو ہے وہ کارنرز کٹ کے رکھنے ہیں ایکوبل سائز کے رکھ لیجئے اس بریڈ کو اور اب ہر سلائز پہ آپ نے فلنگ لگانی ہے اور فلنگ آپ اپنے حساب سے لگا لیں جتنی بنانی ہے جتنے لوگوں کو سرف کرنا ہے اب وہ اندازہ آپ کو خود کرنا پڑے گا تو آپ فلنگز کو اچھی طرح سے لگا لیجئے تینوں طرح کی فلنگز کو اچھی طرح سے سپریٹ کر لیجئے اگر آپ کے پاس چیز سلائز ہے تو آپ اس کے بیچ میں چیز سلائز بھی رکھ سکتے ہیں اور اگر آپ چاہیں تو کسی بھی ایک فلنگ کیونکہ جو سینڈوچ ہے اس کے اندر آپ سلات کا پتہ بھی رکھ سکتے ہیں تو نہ صرف اس سے کلر ڈیفرنٹ ہو جائے گا بلکہ ٹیسٹ بھی ڈیفرنٹ ہو جائے گا تو یہ تو اب آپ کی چوئیس ہے سینڈوچز بنانا مجھے اس لیے بھی اچھا اور آسان لگتا ہے کہ آپ اسے پہلے سے بنا کے رکھ سکتے ہیں اور فلنگز کو پہلے سے بنا سکتے ہیں اور نیکس ڈیک کے لئے استعمال کر سکتے ہیں اور اگر آپ کی کسی گیسٹ نے صبح کہا ہے کہ ہم آئیں گے تو آپ صبح اسے بنا کے اور تولیے کو اچھی طرح سے بھگو کے اور نچوڑ کے اس میں کور کر کے اس کو آپ رکھ سکتے ہیں تو یہ بہت فریش رہیں گے اس سے یہ ہوتا ہے کہ بریڈ جو ہے وہ ڈرائی نہیں ہوتی دیکھ لیجئے اب میں آپ کے سامنے تینوں طرح کی فلنگز لگاؤں گی تو ان تینوں کے کلر ڈیفرنٹ ہوں گے تو جب آپ سینڈوچز کو کٹ کریں گے تو وہ اندر سے ڈیفرنٹ فلنگز بھی نظر آئیں گی اور جب آپ کھائیں گے تو پھر ڈیفرنٹلی آپ کو ٹیسٹ بھی ڈیفرنٹ لگے گا ویسے میں نے سینڈوچز کے رول اپس بھی بنائے ہوئے ہیں اگر آپ میرے چینل پر سرچ کریں گے تو آپ کو اس کی بھی بہت اچھی سی ترکیب مل جائے گی تو سینڈوچز بنانے ہمیشہ مزیدار ہوتے ہیں اور آسان ہوتے ہیں ہمیشہ آپ کے پاس جب بھی کوئی اچانک گیسٹ آنے والا سلسلہ ہو تو بس بھاگیں اور بھاگ کے سینڈوچز بنا لیجئے تو پہلے سے بنا کے رکھے ہو تو انڈ ٹائم پہ دوڑ بھی نہیں لگتی اور سارا کام جو ہے وہ ایسا لگتا ہے کہ ہوا ہے بس اسے اب آپ اپنے حساب سے کٹ لیں کیونکہ مجھے فنگر سینڈوچز بنا کے دکھانے ہیں آپ کو تو اس میں سے میں تین سینڈوچز نکالوں گی یہ بہت کنوینینٹ سائز ہوتا ہے پورا سلائز جو ہے وہ لوگوں سے کبھی کھایا بھی نہیں جاتا اور اس طرح سے تینوں طرح کے سینڈوچز ہر پرسن ٹرائے کر سکتا ہے دیکھیں آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ ان سب میں الگ الگ کلرز ہیں اگر آپ نے اس کے بیچ میں چیز سلائسز رکھے ہوں تو وہ اور بھی زیادہ آپ کو ڈیفرنٹ نظر آئیں گے یا سلاد کا پتہ ہوگا تو وہ گرین کلر بھی جو ہے وہ بہت زیادہ پاپ اپ کرے گا تو بس یہ سینڈوچز اب تیار ہو گئے اب آپ ان کو کسی کچن ٹاول میں یا پھر جو نورمل ریکلر ٹاول ہوتا ہے اس کو اچھی طرح سے ڈیمپ کریں گیلا کر کے خوب اچھے سے نجوڑ کے اور اسے کور کر کے فریج میں رکھ دیں اب ہم چلتے ہیں منی بیزا بنانے کے لیے یہ ہے اس کے انگریڈینٹس یہ بہت آسان ہے آپ چاہیں تو اس کو نان پہ بھی بنا سکتے ہیں چاہیں تو آپ اس کو بریٹ کے اوپر بھی بنا سکتے ہیں یہ چھوٹے سائز کے نان ہیں یہاں پہ بہت آرام سے ملتے ہیں ہر جگہ پہ مل جاتے ہوں گے اگر یہ نہ ملے تو میں نے بز لامہ بریٹ بنانی سے کھائی تھی آپ اسے یوز کر سکتے ہیں یا میں نے پیزا بنایا تھا تو آپ اس سے ڈو بنا سکتے ہیں یا بہت آسان رکھنا ہے تو آپ بریٹ کو استعمال کر سکتے ہیں یا پھر برگر بن ان کو آپ استعمال کر سکتے ہیں تو اگر ڈو بنانے میں ٹائم لگتا ہے اور فوراں آپ منی پیزاز بنانا چاہتے ہیں تو بہت آسانی سے آپ اس کو بریٹ کے اوپر یا بن کے اوپر بنا سکتے ہیں اور میتھڈ وہی سمپل ہے آپ نے پیزا سوس اپلائی کرنا ہے تھوڑا سا چیز ڈالیں چکن اگر لیفٹوور ہے تو وہ ڈال دیں سوسیجز پڑے میں ہیں نگٹس پڑے میں ہیں کوئی کیمہ بڑھاوہ ہے کچھ بھی لیفٹوور چکن ہے وہ ڈال دیجئے اس کے اوپر اور پیاز، ٹیمارٹر، شملہ مرچے ان کو آپ باریک باریک سے چاپ کر لیجئے کیونکہ زیادہ بڑے چنکس تو اس پیچے نہیں لگیں گے تو بس اوپر سے اس کو اچھی طرح سے سپریٹ کر دیجئے اپنی چوئس سے اور ان کی سیزننگز بھی آپ اپنے حساب سے کر سکتے ہیں آپ اس کے اوپر نمک مش ڈال دیجئے یا پھر چلی فلیکس ڈال دیجئے اگر آپ کے پاس بیزل یا تھائم یا کوئی بھی ڈرائی ہرپس ہیں تو وہ آپ اوپر سے چھڑک دیں میرے پاس اوریگانو ہے وہ ڈالوں گی میں یہ ایک کین میں آلیف آئل کھل آئی تھی اسے کھول کے میں نے فریز کر دیا تھا تو اب جب ضرورت ہوتی ہے تو تھوڑا سا نکال کے ڈی فراسٹ کر کے اور اوپر سے ڈال دیتی ہوں کبھی کبھی ہوتا ہے کہ آپ کے پاس مشرومز یا آلیف زیادہ آ جاتے ہیں تو آپ انہیں فریز کر دیجئے تاکہ آپ اس طرح کے موقع پر استعمال کر سکیں بس یہ دیکھ لیجئے اس کے اوپر میں چلی فلیکس ڈالوں گی کیچپ سے یا چلی سوچ سے آپ اس کے اوپر تھوڑا سا ڈیزائن بنا سکتے ہیں زیادہ کلر ایڈ آن ہو جائے گا اون کو آپ نے ایسے آن کرنا ہے کہ جو اس کی اوپر والی گریل ہے صرف اس سے آن کریں کیونکہ سب کچھ پکا ہے چکن آپ نے پکا ہے استعمال کیا ہے اگر لیفٹ آور چکن نہیں ہے تو بوائل چکن کر لیجئے تھوڑا سا ایک آت پیس کو بوائل کر کے شریٹ کر لیجئے تو کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جسے پکانے کی ضرورت ہو آپ نے صرف چیز کو ملٹ کرنا ہے تو اس کو گریل کیجئے اب میں اس کو آون میں ڈال دوں گی تھوڑا سا نمک کالی میرچ جس طرح سے بھی آپ چاہیں اس کو سیزن کر سکتے ہیں تو بس جب آپ اسے آون میں ڈالیں گے تو بہت ہی جلدی یہ چیز ملٹ ہو جائے گا کیونکہ یہ بہت چھوٹے ہیں اگر بریٹ یا برگر بن بھی آپ استعمال کر رہے ہیں تب بھی یہ بہت جلدی بن جائیں گے تو ان کو چھوڑ کے آپ نے کہیں ادھو ادھو نہیں جانا ہے بس ڈالیں اور پانچ منٹ میں باہر نکالیں یہ لیجئے تیار ہو گئے ہیں مزیدار کتنے اچھے لگ رہے ہیں اگر آپ کے پاس کوئی لیفٹ آور نان ہے تو آپ اس کے ساتھ بھی یہ کر سکتے ہیں اب ٹی پارٹی ہے تو ٹی پارٹی میں چائے تو ہوگی اور آج ہم بنائیں گے ایک ڈیفرنٹ چائے جو کہ ہے مسالہ ٹی مسالہ چائے میں ہمیں ادھرک سوف الائچی اور دار چینی یہ چیزیں ہمیں ایڈیشنل چائی ہیں پتی چینی اور دودھ کے علاوہ اس چائے کے بہت سارے فائدے ہیں ایک تو یہ پینے میں بہت مزیدار ہے ایون میرے بچے بھی بہت شوق سے اس کو پی دیں دوسرا اگر تھنڈ ہو گلہ خراب ہو یا فلو ہو رہا ہو تو آپ یقین کریں اس چائے کو پینے سے بہت فرق پڑتا ہے اور بہت ہی مزید کی لگتی ہے کم از کم جو شاندہ پینے سے تو بہتر ہے اچھا ان چیزوں کو دیکھ کے آپ زیادہ پریشان نہ ہوگے ان کا بہت اوور پاورنگ سا ٹیسٹ ہوگا نہیں ایسا نہیں ہے ان کو سٹیجز میں ڈالیں گے جس کی وجہ سے اس کا ٹیسٹ جو ہے وہ کافی کنٹرولڈ ہوگا دودھ پتی کی طرح اس کو بنائیں گے پانی، دودھ، ادرک، الائچی اور پتی اس کو ڈال کے پکنے کے لئے رکھ دیں گے دو تین اُبالے اس کے اندر آ جائیں تو آپ اس کے اندر چینی شامل کر دیں اگر آپ چینی پیتے ہیں تو اگر نہیں پیتے تو چلیں کوئی بات نہیں میں نے ٹی بیک ڈالا ہے آپ اس میں کھولی پتی بھی ڈال سکتے ہیں اپنے اندازے سے تو چینی ڈالنے کے بعد آپ نے اس کو اتنا پکانا ہے کہ اس میں اچھا سا کلر آ جائے کلر جب آ جائے گا اور آپ کو لگے گا کہ اگلے پانچ منٹ میں یہ چائے تیار ہو جائے گی اس وقت آپ نے اس میں سونف اور دارچین ہی ڈالنی ہے ایک دو اُبالے آنے دیجئے اور اس کے بعد آپ اسے ڈھک کے ایک منٹ کے لئے رکھ دیجئے بس یہ کافی ہے اتنے ٹائم میں اس میں بہت اچھی خجبو بھی آ جائے گی اور اس کا فلیور بھی اس کے اندر اچھی طرح سے انکارپوریٹ ہو جائے گا زیادہ دیر اگر آپ پکائیں گے تو چائے تھوڑی سی ڈارک ہو جائے گی اور بعض لوگوں کو فلیور نہیں اچھا لگتا تو جب آپ ڈھک کے رکھیں گے تو انشاءاللہ تعالی بہت اچھا فلیور آئے گا اور آپ کو پسند بھی آئے گی یہ چائے اور اس کو چھان کے آپ نکال لیجئے اور سرف کیجئے بس مسالہ ٹھی تیار ہے بعض لوگ سونفل آئیچی کو پیس کے اوپر سے ڈالتے ہیں وہ اگین آپ کی چوئیس ہے اگر آپ ڈالنا چاہتے ہیں تو ضرور ڈالیے تو یہ تھی ہماری ٹی پارٹی جس میں چھوٹے چھوٹے سے میں نے آپ کو سانویچ اور منی پیزا بنانے سے کھا دیئے اور یہ رہی چائے چلیں پھر آپ ریسیپیز دیکھئے پھر انشاءاللہ تعالی ملیں گے ایک نئی اور مزیدار سی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ موسیقی